بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں ساری قوم کو مبارک بات دینا چاہ رہا ہوں اور آپ سب بھائیوں کو بھی تھرو آپ کے بھی پوری پاکستان کو مبارک بات دینا چاہ رہا ہوں اور وہ پاکستانی جو ملک سے باہر ہیں ان کو بھی مبارک بات دینا چاہ رہا ہوں کہ آج ہمارا سیمیٹی فیفت انڈیپینڈنس ڈے ہے اور ہم یہاں سب کٹھے ہوئے ہیں ہمارے قائد کو ٹربیوٹ پیش کرنے کے لیے کیونکہ ان کی محنت نے ان کے سٹرگل نے آج ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں تو ہم ادھر آئے ہیں ان کو سلام پیش کرنے اور ہم نے سلام پیش کیا آپ سب دوستوں نے دیکھا اور ہم چاہتے ہیں کہ آج کے دن ہم اپنے جتنے بھی پرانے شکایتیں ہیں کسی سے کوئی اچھی بات نہیں ہوئی ہے کوئی ناراض ہے ان کو سب کو کٹھا ہونا چاہیے اس ملک کی خاطر اور اس ملک کی بہتری میں سب کو مل جل کے پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے بڑی مہربانی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پاکستان کے 75 یوم آزادی کے موقع پہ میں گورنر سیند آغسرائی دنانی صاحب اور اپنی کابینہ سمیت بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جنہ کو خراج اقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں قائد اعظم کی مزار پہنچا ہوں اس عظم کے ساتھ کہ جو قائد کا خواب تھا جو قائد اور ہمارے بڑوں نے قربانیاں دے کے یہ ملک حاصل کیا ہے ہم سب مل کے اس ملک کو وہ عظیم قوت بنائیں جو کہ نہ صرف اسلامی دنیا بلکہ پورے عالم میں پورے عالم میں سب سے آگے ہو آج کے دن میں آپ کے توسط سے پورے پاکستان کو یوم آزادی اور خاص طور پر پیشتروی یوم آزادی کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اس عظم کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالیٰ پچیس سال بعد جب ہمیں سو سال پورے ہوں گے تو ہم یہی کھڑے ہوئے رب کا شکر ادا کریں گے اپنے بانی قادی عظم محمد علی جنا اس ملک کو ایٹمی طاقت بنانے والے شہید زفقار علی بھٹو اس ملک کو میزائل ٹکنالوجی دینے والے دینے والی شہید بہترمہ بینظیر بھٹو اور اٹھارویں ترمیم کے باعث اس ملک کو آئین دینے والے صدر آسف علی زرداری کی جو کاوشی ہیں جو محنتیں ہیں گورگورکار لائیں گے اور پاکستان کو انشاءاللہ تعالیٰ دوہزار سہتالیس میں دنیا کی عظیم تر طاقتوں میں اس کا شمار ہوگا آج کے دن ہمیں خاص طور پر اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو نہیں بھولنا چاہیے جو کہ ہندوستان کی بربریت اور ظلم کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اسی عظم کے ساتھ کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو اپنا ساتھ ملا کے ہی دب لیں گے آپ سب کو یومِ آزادی مبارک ہو میں اس کی شدید مضمت کرتا ہوں اور میں کیا کرتا ہوں اس قوم کا بچہ بچہ کر رہا ہے اپنے گھومنڈ کے نشے میں وہ ہر روایت بھول گئے ہیں مجھے یہ حیرت ہے آج ہم سب مل کے خوشی منا رہے ہیں پچھترواں یومِ آزادی اس کی بات کر رہے ہیں ہم آگے کی بات کر رہے ہیں اور وہ ابھی تک ہمیں غلام بنانے پر تلے ہوئے ہیں ابھی تک غلامی سے نہیں نکلے ہیں ان کو پتہ نہیں چلا کہ قائدِ آزم نے جن کے مزار میری پیشے ہے آج سے پچھتر سال پہلے اس ملک کو آزادی دلائی تھی اور ابھی تک وہ غلامی کی بات کر رہے ہیں ان کا ذہنی طور پہ غلام ہو چکے ہیں وہ اور ذہنی طور پہ اس طاقت کی حوث اس نشے کے غلام ہو چکے ہیں اور وہ آپ کو سب نظر آ رہا ہے کہ اب ان سے وہ پرداشت نہیں ہو رہا ہے جو ساڑھے تین چار سال کے قریب انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا وہ سب کے سامنے جس طریقے سے جب یہ موجودہ حکومت وفاق میں آئی تھی کیا حالتی معیشت کی اور کس طریقے سے قربانیاں دے کے اس پورے ملک کے لوگوں نے ایک ایک نے سفر کیا ہے جو مہنگائی کا طوفان ہوا ہے ہمیں اندازہ ہے کہ کس طریقے سے لوگ پسے ہیں اس میں لیکن یہ انہی کی نا اہلی انہی کی کم اخلی اور انہی کی اپنے پاور کو آگے بڑھانے کے لیے جو انہوں نے حرکات کی تھی اس کا صلح ہم بغت رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وفاقی حکومت جو کہ ایک یونٹی حکومت ہے اس نے مل کے اس ملک کو اس بھاور سے نکالنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں مجھے پوری امید ہے کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں مل کے اس بھاور سے اس ملک کو نکال سکیں گی اس کے بعد کلیں گے میری تو یہی دعا رہے گی ابھی گورنر صاحب نے بڑا کلیرلی کہا میں نے پچھلے سال چودہ آگست پہ بھی کہا تھا کہ ہم بڑے مشکل دور سے گزر رہے ہیں اور اس وقت ہمیں متحد ہونے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اور یہی اس ملک کو آگے بڑھانے کا طریقہ ہے سیاست اپنی جگہ پہ ہے آپ ضرور اپنی پارٹی کے ایڈیالوجی اپنے لوگوں کی جو آپ خدمت کرنے چاہتے ہیں اس کی بات کریں گے لیکن اپنے ملک not at the cost of the country جو کہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے most welcome سندھ پاکستان کا حصہ ہے جب چاہتے ہیں آئیں لیکن آزادی قائد آزم محمد علی جنا نے ہمیں پچھتر سال پہلے دلائی تھی وہ شاید انہوں نے اس وقت میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب ہم بچے تھے جب ہم سکول میں پڑتے تھے جب ہم نے آزادی کے بارے میں پڑا اپنے بڑوں کی قربانی کے بارے میں پڑا کل بھی میں نے تکریر تھوڑی سی سنی تھی کلپس میں ابھی تک ان کو وہ گورا ساپ کونسپٹ ہے ابھی تک وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں پاکستان پہلے کبھی کچھ کیے ہی نہیں ہے آئے تب سے پاکستان پیدا ہوا اور اب پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں ہوں تو پاکستان نہیں ہے نوزباللہ یہ جو شرک کی باتیں بھی انہوں نے کئی کر چکے ہیں نوزباللہ یہ سب کے سامنے ہیں اور آزاد ہمیں قائد عظم محمد علی جنہ نے چودہ اگست انیس سو سیتالیس ہو کر دیا اب ہمیں آزادی یہ جو غلامی کی ذہنیت میں نے کہا مجھے پہرے تو کیا کہتے ہیں کہ ہم گوروں سے ڈرتے تھے تم ڈرتے ہوگے ادھر کوئی گوروں سے نہیں ڈرتا تھا ہم مسلمان ہیں ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں صرف یہ اس کو زمین اس نے ہمارے سارے بڑوں کو قائد عظم محمد علی جنہ سمیت کہہ دیا کہ تم گوروں سے ڈرتے تھے اور یہ بھی ایک شرک ہے ہم خود کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہم کسی اور سے نہیں ڈرتے ابھی یہ باتیں کرنا بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی اس لئے میں انکمپلیٹ رہ گئے میں کہتا تھا جب ہم پڑتے تھے جب ہم نے یہ سب اپنی تاریخ پڑی تب یہ موصوب کرکٹ کیلتے تھے اب وہ پڑھنا شروع ہوئے اور ان کو تاریخ وہ پتہ نہیں انیس سو سیتالیس میں کبھی چلا جاتا ہے کبھی کہاں چلا مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی ہے وہ تو اس کی جاگرافی ہے اور اس کی تاریخ وہ سب نے جب وہ پرائم منسٹر تھا وہ سن لی تھی اس کی سائنس کی نولیج لائٹ کی سپیڈ سے ٹرین چلانا بارہ موسم یہ ساری چیزیں پرانی ہوگی یہ کتاب میں جب چٹخلے لکھے جائیں گے جب بچوں کو پڑھایا جائے گا کہ ایک میں کوئی ایسا لفظ نہیں کہنا چاہتا کہ ہم اکھا ناراض ہو جائے اور پھر وہ ماردھار بھونچال شروع ہو جائے لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو یاد کی جاتے ہیں اسنے کے لیے وہ اس طریقے کی باتیں وہ کرتے رہے اور میں پھر سے کہوں گا کہ ہم آزاد قوم ہیں ہم آزاد مملکت ہیں ہمیں غلام بنانے کی یہ ناکام کوشش نہ کریں اور لوگوں کے ذہن میں یہ ڈالنا کہ ہم غلام ہیں مہربانی کر کے یہ کسی کا فائدہ نہیں کر رہے آپ اس قوم کا نقصان کر رہے ہیں جو موسمیاتی تبدیلی وہ یہ کلائمٹ چینج آپ کو پتہ ہے جولائے کا مہینہ جو پچھلہ گزرا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں یہاں جب سے ریکارڈڈ ڈیٹا ہے ہمارے پاس تب سے سب سے زیادہ برساتے ہیں کسی جولائے کے مہینی میں بھی تو اس جولائے میں بھی ہم نے ابھی سے نہیں پچھلے کئی سالوں سے کئی دھیائیوں سے کراچی کی واتر ویس جو ہیں ان کے اوپر لوگ کل وہ مجھے میں رات کو بیٹھا تھا تو ایک جگہ میں نہیں بتاؤں گا خامکہ لوگ نراز ہو جائیں گے کہا کہ جی وہاں پانی آ رہا ہے لٹھ ڈیم سے اوور فلو ہو رہا ہے تو وہ پانی آ رہا ہے میں کہا کہ لٹھ ڈیم کے جو راستہ تھا اس پہ آپ نے ہاؤزنگ سوسائیٹیز کیسے بنا لی ادھر سہر کے ساتھ جو ہوا ہے آپ شہر اگر دیکھیں تو بڑا ویل پلانڈ ایک سٹی تھی خاص طور پر آپ کا سنٹرل ڈسٹرکٹ میں چلے جائیں یہ وہ نیا بنا تھا تو اس میں روڈ نالے ہر چیز تھی نالوں کے اوپر قبضہ ان کے جو سروس روڈز ہیں ان کے اوپر قبضہ واتر ویس کے اندر کنسٹرکشن یہ ساری چیز ہیں اور ہم سب اس میں شامل ہیں میں کسی کو نہیں کیا تو اور پھر یہ ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید بہت ساتھیں ہوں گی نہیں لیکن موسمیاتی تبدیلی جو ہوئی ہے اس سے پوری دنیا میں اسی دوران میں نے نورت امریکہ میں اور یورپ میں چین میں بھی یہ تصاویر دیکھی ہیں کہ لوگوں کی گاڑیاں ڈوب رہی ہیں آپ کی میڈل اسٹ میں یہ ہوا ہے گاڑیاں ڈوب رہی ہیں ہمیں اس کے لیے پچھلے سال سے ہم نے کوشش دو تین سال سے کر رہے ہیں اب میں آپ کو اتنے ایک چھوٹا سا مثال دیتا ہوں دوہزار ساتھ میں اس سے کئی گناہ کم بارش ہوئی تھی اور کئی دن سڑکوں پہ پانی رہا تھا اب یہ مسلسل بارش جولائے میں ہر چوتھے پانچ میں دن اور یہ اگست کا مہینہ بھی آج اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم ادھر کھڑے ہیں ہر چوتھے پانچ میں دن دوسرے تیسے دن بہت تیز بارش ہو رہی ہے لیکن ہمارا عملہ سارا روڈوں پہ اور کوشش کر رہا ہے کہ کم سے کم تکلیف ہو اس کے لئے ضروری ہے عید کے اوپر آئیں عید میں قربانی کے لئے جو ہمیں تدابیر استعمال کرنی چاہیے تھی نہیں کی لوگوں نے وہی چھپرے لگائے ہوئے وہی جو علائشیں ہیں جن کو اس رات کو بارش ہو گئی تھی بہت شدید جس کے وجہ سے اگلے دن کافی مسائل ہوئے تو یہ ایشیوز ہم ریزولف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے لئے جو بھی پلاننگ ہے لیکن میرا میں یہ نہیں کہوں گا کہ اگلے ایک سال میں ہم بالکل ایسا کر دیں گے کہ اللہ تعالی ہم پہ رحم کریں رحمت کی برسات کریں اور اگر اللہ تعالی آزمائش میں ڈالتے تو ہم کم از کم آپ لوگوں کے ساتھ اس آزمائش میں روڈ پہ کھڑے ہوئے ضرور پہ پہلے جو گمراہ کر رہے ہیں اس ملک کے لوگ اس قوم کے لوگ قائد اعظم محمد علی جنہ نے جس ملک کو بنائے تھا وہ گمراہ ہونے والے نہیں ہیں ایسے وہ بالکل گمراہ نہیں ہوں گے ان کے جلسوں میں آن لوگ آتے ہیں لیکن میں نے کل وہ دیکھا تھا تھوڑی دیر جب گزر رہا تھا تو گانا چل رہا تھا کوئی نہ کوئی وہ انٹیٹینمنٹ کے لیے شاید لوگ مفت کی انٹیٹینمنٹ کے لیے آ جاتے ہیں اور اس کی میں نے کہا نا ایسے لوگوں کو ہم دیکھنے جاتے ہیں جو سٹیج سٹیج پہ بھی جاتے ہیں جو کہ عجیب عجیب چٹخلے بیان کرتے ہیں تو وہ شاید یہ ہے باقی آپ نے جو بات کی برساتوں کی ہم نے آلریڈی میں نے ایڈمنسٹیٹر کراچی کے ساتھ ہم نے ان کو انیشلی ایک عرب روپیہ دیا ہے لیکن ضرورت اس سے بہت زیادہ ہے میں نے فیڈل گورنمنٹ سے بات کی ہے ہم اور بھی فنڈ ریس کرنے کی ایک ہم نے پلان بنایا ہے میں اس وقت نہیں اس کی ڈیٹیل دینا چاہوں گا میں نے پرسوں اس پر میٹنگ کی تھی پرسوں کی تھی کل کی تھی کل میٹنگ کی تھی اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک شہر کے لیے اور ویسے پورے سن میں انفرسٹرکچر کے لیے ہمارے کمبر شداد کورٹ میں دادو میں جو ہی کی طرف پورے پورے روٹ کٹ گئے ہیں لوگوں کی جو کافی آبادی ہیں جو ہیں مین رستے سے کٹ گئی ہیں ان کا میمیڈیٹ رپیئر تو ہم نے شروع کر دی ہے لیکن بارشیں ابھی جاری ہیں کراچی کے اندر بھی ابھی بارشیں جاری ہیں آگس کا مہینہ ابھی ہے لیکن آپ یہ ضرور یقین کر لیں کہ حکومت سندھ سوچ رہی اور یہ جو راستوں کی حالت ہوئی ہے ابھی میں آ رہا تھا تو یہ بات ہو رہی تھی سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ڈوینیجز بنائی نہیں ہے راستے اوپر بنا لیتے ہم نے آپ یہ صرف دیکھیں خاص طور پر جو نئے راستے بنائیں ہم نے اس پر انشور کر رہے ہیں کہ ڈوینیج بھی ساتھ ساتھ بنے تاکہ برسات کا پانی ہو نکل جائے